انہوں نے بلائیا کہ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پہلے تو آپ کو میں امامت آپ کی منواتا تھا لوگوں سے اب میں آپ کے بارے میں یہ دعویٰ رکھتا ہوں کہ آپ کی علویت کا دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ خدا ہیں اور میں آپ خودنے میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں جلا وطن کر دیا کچھ لوگ کہتے ہیں جلا دیا لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی مصدقہ ذریعہ نہیں لیکن یہ ہو یا نہ ہو ایک بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے جس دیوار کو روک رہے تھے کہ عجمی اور عربی میں سب نہ ہوں اور ہماری تربیت ہمارے ذہن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو ذہن سازی کی ہے اس پہ غیر اسلامی تحضیب کے اثرات مرتب نہ ہوں وہ پھر ہو کے رہے ہیں اب انہی سادشوں میں ایک جنگ جمل اور جنگ سقین بھی آتی ہے جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان بڑپا ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے معاملے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا کہ عثمان رضی اللہ عنہ چالیس دن تک پیاسے رہنے کے بعد اور حالت کیا ہو چکی تھی کہ وہی سبائی عبداللہ ابن سبا کے جو ایجنٹ تھے سارے جنہوں نے مدینہ پہ قبضہ کر لیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چالیس دن تک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز نہیں پڑھا سکے وہی باغی قبائل مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوشش کی کہ نماز پڑھانے کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے کر دیا گیا اور انہی باغیوں نے نماز پڑھائی اور انہی باغیوں نے وہی باغی نماز پڑھا تیرے اور بلاخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حسنین کریمین کو آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے دربازے پہ کھڑا کیا لیکن باغی پچھوارے سے داخل ہو کے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہید کیا اور ان میں کون کون لوگ تھے جب وہ آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے چہرے دیکھے تو ایک کو پہچانا اور ان کو کہا اے بھتیجے تو بھی وہ محمد بن عبی بکر تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد جن کی پرورش حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے جب داڑی پکڑی اور عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے بھتیجے تو بھی اس پہ وہ چھوڑ کے چلے گئے جبکہ باقیوں نے بشر بن کنانا اور دوسروں نے ان پہ اٹیک کر دیا اور ان کو شہید کر دیا اس کے بعد مسلمانوں میں مختلف جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں میں آپ اندازہ کر لیں کہ اشرا مبشرہ یعنی دس وہ لوگ جن کو جنت کی پشارت تھی اس میں سے عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور پہلے کو تو مجوسی نے شہید کیا جبکہ باقیوں کو تقریباً تقریباً مسلمانوں نے خود ہی شہید کیا اب دونوں طرف اچھرہ مبشرہ موجود تھے ایک طرف حضرت علی رضی نے کی افواج دوسری طرف عائشہ صدیقہ رضی نے کی افواج میں سے حضرت تلہار حضرت زبیر رضی نے دونوں کو حضرت علی رضی نے کی فوجیوں نے شہید کیا ہوا کیا کہ یہی سبائی دونوں طرف مل گئے اور انہوں نے کہا تیہ یہ ہوا حضرت علی رضی نے عائشہ رضی نے سے کہا کہ ہم صبح کے وقت بات کریں گے اور دونوں لشکر بیٹھ گئے ہم نے سامنے رات ہوئی تو دونوں طرف کے سبائیوں نے جو زیادہ تر حضرت علی رضی نے کے ساتھ ادھر زیادہ مل گئے کیونکہ انہی لوگوں نے حضرت علی رضی نے خلافت کا اعلان کیا تھا انہوں نے تیروں کی بارش کر دی تو دونوں طرف کو شک ہوا کہ انہوں نے بدعہ دی کی انہوں نے بدعہ دی کی چنانچہ عشرہ مبشرہ میں سے دو حضرت تلہ اور حضرت بیر رضی نے اس جنگ میں شہید ہوئے باقی صحابہ اکثر جنگ سفین میں شہید ہو گئے جو امیر معاویہ علی رضی نے کے درمیان لڑی اب دیکھیں میں اکثر لوگوں سے ہی سوال کیا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی بڑی بڑی شخصیات کو ہم مسلمان محفوظ نہیں رکھ سکے ان میں سے ایک حضرت حسین رضی نے تھے جن کے بارے میں ارشاد پاک حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے اور حسین رضی طرح کو کربلا کے میدان میں کسی نے بھی شہید کیا لیکن ان کی گردن اتاری گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کی گردن اتاری گئی اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلے تصدیق کر رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی طرح ان کے نوازے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر ان کی گردن کون اتار رہا ہے ان کی گردن اتار رہا ہے حجاج بن یوسف جو محمد بن قاسم کا چچا تھا اسی نے محمد بن قاسم کو بعد میں سندھ پر اٹیک کرنے کے لیے بیٹھا آپ اندازہ کریں وہی لوگ جو صحابہ کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کی اور صدیق اکبر حضرت عبداللہ کے نوازے کی گردنیں اتار رہے ہیں وہ ہی ہمیں یہاں اسلام پھیلانے آ رہے ہیں کون سا اسلام پھیلاؤ گا اور پھر جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کو محفوظ نہیں رکھ سکے صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کو محفوظ نہیں رکھ سکے انہوں نے سنت کی اور حدیث کی اور روایتوں کی حفاظت کیسے کرنے جبکہ یہ بہت بعد میں لکھی گئے ہیں اور حضرت عبداللہ بن ربیر رضی اللہ علیہ وسلم کی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ حضرت اسمہ رضی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو غار سور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا پہنچایا کرتی تھا وہ سو سال کی ہو چکی تھی اور ان کو ان کی خدمات کا صلح یہ دیا گیا کہ حجاج بن یوسف نے گردن کاٹ کے ان کے سامنے پیش کی اور کہا اسمہ دیکھ ہم نے تیرے بیٹے کا کیا حشق کر دیا اس کی دنیا اجار دی تو انہوں نے کہا اسمہ رضی اللہ علیہ وسلم کہا میرے بیٹے نے تیری آخرت کی اجار دی اب آخر میں اس سلسلے میں میں ایک مثال دیتا ہوں ایک ہی خاندان کی کہ ان پہ کیا گزری اور ان کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کا تو آپ کو میں بتا چکا ہوں حضرت عبداللہ زبیر رضی اللہ کے والد کا نام عوام تھا اور ان کی والدہ حضرت صفیہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فپی تھی یہ وہی صفیہ ہیں جنہوں نے یہودی کا سر کاٹ کے لیچے پھیکا تھا غجبہ خیبر کے موقع ان کے بیٹے تھے زبیر زبیر کی شادی حضرت ابوبکر رضی اللہ کی بیٹی اسمہ رضی اللہ سے ہوئی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی بہن تھی یعنی اس طرح حضرت زبیر رضی اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے بہنوئی بھی لگے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اور مصحب بن زبیر اور عربا بن زبیر رضی اللہ جو حضرت زبیر رضی اللہ کے بیٹے تھے وہ حضرت عائشہ صحیحہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے بھی لگے ان میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تو آپ کو بتا چکا اب مصحب بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو قتل کرنے کے لیے بھیجا جو ہماری تاریخ میں مختار سکفی کے نام سے مشہور ہے مختار سکفی کے بارے میں اہل تشریح کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا آخر کیا ضرورت پڑی تھی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب حجاز میں خلافت کا اعلان کیا واقعہ کربلا کے بعد تو اپنے بھائی مصحب کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مختار سکفی کو قتل کر چنانچہ مختار سکفی کو انہوں نے سار اتارا مختار سکفی نے اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرسی لی اور اس کو ایک تابوت میں رکھا اور کہا کہ جس طرح یہودیوں کو تابوت سکینہ آتا ہوا تھا اس طرح یہ تمہارے لیے بھی ایک تابوت ہے چنانچہ لوگ نماز کے بعد اس نے مسجد کے باہر رکھوا دی لوگ اس کو ہاتھ لگاتے تھے اور اس نے اسی مختار سکفی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے انتقام لینے کے پردے میں اس نے بہت سے مسلمانوں کو بھی شہید کیا اور تیسری شخصیت یہ ایک بہت بڑی داستان اچھی سمجھنے والی داستان ہے حضرت عربہ بن زبیر حشام بن عربہ بن زبیر یہ حشام حدیث کے رابی تھے اب میں آپ کو یہ بتانے لگاؤں کہ ہمارے ہاں جو اقبال نے کہا یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی یہ ہوا کیسے اس میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ حضرت حشام عربہ رضیتوں کے بیٹے تھے اور یہ امام مالک کے استاد تھے ہوا کیا یہ بہت سکا راوی تھے ان کی نسبتیں آپ دیکھ لیں کہ کتنی عظیم نسبتوں کے مالک ہیں یہ لیکن جب یہ گوڑے ہوئے اکتر سال کے تقریبا تو ان کا دماغ خراب ہو گیا یہ عراق گئے اور اپنی بیٹی کی شادی پہ یہ کافی پیسہ مدینہ میں لٹا چکے تھے اس توقعوں پہ عراق گئے کہ میں خلیفہ سے کچھ لے لوں گا وہاں خلافت بدل چکی تھی تو ولید نے ان کو کچھ دینے سے انکار کر دیا زیادہ واپس آئے تو کردخواں کے تقاضے بڑھ گئے اس کے بعد یہ عراق گئے اور پھر واپس نہیں آئے اور وہاں رہ کے انہوں نے حدیث گھڑنی شروع کر دی جب ان کا دماغ خراب ہو چکا تھا امام مالک کو پتا چلا تو انہوں نے ان سے حدیث روایت کرنا چھوڑ دیا یہ بات ہے تقریبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریبا 110 سال بعد کی اب کیا ہوا کہ حشام سے جب امام مالک نے روایت کرنا چھوڑ دی حشام نے پین چار روایتیں گھڑیں جو ہمارے اور بھی گھڑیں جیکن یہ ہمارے زیادہ مشہور ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ردین کی عمر نکاح کے وقت سات سال تھی اور رخصتی کے وقت نو سال تھی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ردین کی عمر سترہ سال تھی نکاح کے وقت اور رخصتی کے وقت انیس سال تھی سترہ کو سات بنایا گیا انیس کو نو بنایا گیا اور یہ روایت حشام نے چلائی اور ساتھ ہی اس نے ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اپنی بیوی کے بارے میں بھی ایسی ہی روایت چلا ہی کہ وہ اتنی کمسن تھی جب میرے پاس آئی اور یہ اور وہ غیرہ جو دوسری روایت اس نے ایک اور گھڑی اس نے گھڑی کہ توبہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لبید یہودی اور اس کی بیٹیوں نے جادو کر دیا اور یہ روایت بھی گھڑی اور تیسری روایت کے حضرت عائشہ رضیوں چونکہ کمسن تھی اس لیے گڑیوں پٹولوں سے کھیلا کر دی اس روایت کا اصل مقصد کیا تھا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارا بہت بڑا زخیرہ روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضیوں سے روایت ہوا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت چھو کمسن تھی تو اس لیے ان کی عمر سات سترہ سے سات انیس سے نوم جو بنائی گئی کچھ لوگوں کے نزدیک جو مزید کچھ لوگوں نے تحقیق کی وہ انتیس اور ستائیس کہتے لیکن جو بھی ہے وہ کم سن نہیں تھی بعد میں کیا ہوا اس کے تقریباً ڈیڑھ سو سال بعد امام بخاری آئے امام بخاری نے جونکہ دیکھا کہ راوی بڑا سکھا ہے منوان اس نے ان کی روایات اپنی کتاب میں امام بخاری نے شامل کر لی بڑی ہی اس عقیدت سے کہ یہ ایک سکھا راوی کی روایت ہیں اور اس کی نسبتیں بڑی عالی ہیں تدپر قرآن امین احسن اصلاحی کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ مہدودی صاحب نے تفیم القرآن لکھی تو مہدودی صاحب نے بھی تفیم القرآن میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں یہ لکھ دیا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تو یہ صورتیں اس لئے اتری تو انہوں نے کہا تدپر قرآن میں انہوں نے کہا کہ مہدودی صاحب آپ ذرا غور کر لیتے کہ کس شخص سے روایت کی گئی ہیں اور یہ ہی غور کر لیتے کہ آپ شانی ندول یہ بیان کر رہے ہیں سورہ فلق پہ لکھا ہوا ہے سورہ فلق مکیہ سورہ ناس پہ لکھا ہوا ہے مکیہ اور آپ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں تو مدنی دور کے آخر کا ہے مدینہ کا ہے تو کم از گم یہی غور کر لیتے ہیں یہ کچھ ہوتا رہا جس پہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ تمدن تصبف شریعت کلام بتانِ عجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی اب ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ کونسی چیز صحیح ہے اور کونسی غلط ہے اور ہم اس کا اندازہ کریں ہمارے پاس اس دور کی ایک ایسی کتاب محفوظ ہے جس کا نام ہے قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَتْرِكْرَا وَاِنَّا لَهُ لَهَا فَرْضُونَ ہم نے یہ ذکر نادل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب اس میں پیچیدگی یہ پیدا ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں فلان تشریح قرآن کی یہ ہے فلان تفسیر قرآن کی یہ ہے قرآن کی تفسیر کے تین طریقے ہیں ایک تفسیر قرآن کی قرآن خود قرآن سے ایک تفسیر روایتوں سے اور ایک تفسیر بر رائے اپنی رائے سے سب سے بھانڈی تفسیر قرآن پاک کی جو کی جاتی ہے وہ وہ ہے جو اپنی رائے سے کی جاتی ہے روایات کی تفسیر اس میں آپ نے دیکھ لیا یہ پیچھے میں نے جو سلسلہ بیان کیا ہے کہ روایات کا کس طرح ہم اس طرح دھنٹے کے اعتبار کریں ایک چیز جس پہ سارے مسالک سارے مقاتب فکر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کی بہترین تشریف ہوئی ہے جو خود قرآن ہی کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کہا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَا اس کتاب کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا خود ہمارے ذمہیں ثُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا اور پھر اس کی تشریف و تعبیر بھی خود ہمیں نے کرنی ہے ہمیں اس کی تشریف و تعبیر کریں اب آپ یہ دیکھیں ایک نقشہ ہے جس میں ایک طرف محمد بن قاسم سندھ فتح کر چکا ہے اور دوسری طرف تارق بن زیاد سپین فتح کر چکا ہے اتنی بڑی اسلامی مملکت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ایک سو بیس سال بعد کی بات آپ دیکھیں کہ سندھ سے لے کے سپین تک اتنی بڑی مسلم ریاست میں سوائے قرآن مجید کے مسلمانوں کے پاس